صلاة خیر من النوم اپنے ماں باپ کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک پیارا سا کمنٹ اپنے ماں باپ کے لئے ضرور کریں پیارے دوستو پورانے زمانے کی بات ہے ایک انسان جو دو بیٹوں کا باپ تھا اس نے اپنے بیٹوں کے لئے بے شمار قرمانیہ دی اور ماں باپ تو اپنے بچوں کے لئے کیا کچھ کر جاتے ہیں وہ آدمی بے حد غریب تھا لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی بچے چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا مگر وہ انسان بہتی رحم دل تھا ایک دن محنت مزدوری کرنے کے لئے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں ایک بندر کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس کی مرحم پٹی کروائی اور گھر لے گیا اب بچوں کے ساتھ ساتھ بندر کا یہ چھوٹا سا بچہ بھی رہنے لگا بندر بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بڑا ہوتا گیا پھر گھر بار اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا کر کمر چھک گئی تھی لیکن کبھی بھی شکوا اس کی زبان پر نہیں آتا لیکن اس کے بیٹے ایسے گدار اور ایسے بے وفا تھے کہ انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس نہ تھا بچپن سے ہی ان کو صرف فرمائش کرنے کی عادت تھی جبکہ بندر کا وہ جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا بچے جوان ہو گئے باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا تھا کہ سب اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے ان کی شادی ہو گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو انہیں گھر چھوٹا لگنے لگا بندر بھی اب کافی بڑا ہو چکا تھا وہ دیکھتا تھا کہ اس کے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے دل میں اس سلوک کو بہت برا محسوس کیا کرتا تھا اپنے مالک کا ہر وقت ساتھ رہا کرتا تو بیٹوں نے کہہ کر باپ کو گھر سے باہر نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خرچہ پورا نہیں ہو رہا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو آلڈ ہوم میں جہاں پر لوگ چاہیں اپنے بڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو بھیجوا دیتے ہیں وہاں پر آپ کے برابر کے بڑھے لوگ ہوں گے آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی مل ہی جائے گا باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ تم لوگ میری فکر مت کرو تم خوش رہو میں اس گھر سے خود ہی چلا جاتا ہوں بچوں نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا اور یہ نہیں پوچھا کہ آپ وہاں جائیں گے بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو سر سے بلا نکل گئی اب اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی لیکن بڑھاپے میں تو دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتے تھے لیکن ایک دن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا اس کی آنکھوں کی بینائی چری گئی اور وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فلائی جاتا عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی روٹی کمائی روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا تھا وہ آدمی اندھا ہو گیا اس بندر نے بے وفائی نہیں کی اگر چاہتا تو اپنی مالک کو چھوڑ کر چلا جاتا پھر اس کو اپنی مالک کے احسان یاد تھے وہ بندر اس کی لاٹھی بن گیا اس کو سڑک پار کرواتا کہیں بھی لے جانا ہو تو وہ اپنی مالک کو لے جاتا بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے ایسا لگتا کہ وہ بندر کسی ماہی سرکس کا جانور ہے ایک دن بندر نے اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دی اور جو لوگ قریب مزدور دور سے آئے تھے وہ ہسنے لگے کچھ لوگوں نے تو انہیں پیسے بھی دینا شروع کر دیے اور یوں بندر سے خوش ہو کر گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا جو پیسے اس کو ملتے وہ اپنے مالک کو دے دیتا اب اس طریقے سے ہوتا گیا کہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی ان کو ٹھیکانا بھی مل گیا اور کھانا پینا بھی مل گیا وہ بندر بہت زیادہ ذہین تھا اپنے مالک کے دل کی بات سمجھ جاتا اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا ایک دن بندر پر ایک سرکش کے مالک کی نظر پڑ گئی بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے اور شہر میں میلا لگا ہوا تھا بہت بڑا سرکش بھی لگا ہوا تھا سرکش کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا تو سوچے لگا کہ اس بندر کو میں اپنے سرکش کے جانوروں میں شامل کرتا ہوں اور سرکش کا مالک اس بڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بندر آپ کا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں یہ میرا پیارا سا بندر ہے یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے میرے بڑھاپے کا سہرہ ہے سرکش کے مالک نے ان کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ آپ اپنے بندر کو میرے سرکش میں کام کرنے دیں گے تو میں اچھا معاوضہ دوں گا آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا آپ جو سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا اور کھانہ بھی دوں گا صرف آپ کو شہر میں ہی نہیں بڑے بڑے ملکوں میں ہم لوگ لے جاتی ہیں ہمارا سرکش بہت بڑا ہے سوچ لو آپ کو بہت اچھا آفر دے رہا ہوں اب جو بڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے سرکش میں بندر کو نئے کرتب دکھائے گئے ایک مرتبہ شہر میں میلا لگا ہوا تھا جو بہت بڑا میلا تھا پورے علاقے سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے بندر کے کرتب دیکھنے لگے لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے سرکش کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا اس نے تو آج ہمارے سرکش کی شان ہی نیرہ لے کر دی اس کے ساتھ ہی اس دن اس بڑے شخص کے بیٹے بھی میلا دیکھنے آئے تھے وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا تو کیا سرکش میں ہمارا باپ بھی ہوگا اب وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے کہنے لگے کہ ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا اس بندر کو ہم نے کیسے جانے دیا ہم اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس آگئے پیچھے پیچھے فیڑنے لگے اور کہنے لگے ارے ابباجان آپ یہاں کیا کرے ہیں آپ تو نہ جانے کدھر جا چکے اور کہنے لگے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی مگر باپ نے مو نہ لگایا اور اب وہ بیٹے سرکش کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بندر ہے آپ کو نہیں پتا یہ بہت اچھا ہے بہت ذہین کرتب دکھاتا ہے سرکش کا مالک تو جانتا تھا اس نے گسے سے کہا تم جیسے گدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بڑھے باپ کو گھر سے مار کر نکال دیا تم گدار ہو یہ بندر تمہارا نہیں بلکہ وہ جو کھڑے ہیں تمہارے باپ ان کا یہ بندر ہے اور یہ بھی سن لو ہم اس بندر کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے ہم یہاں سے باہر ملک جانے والے ہیں یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں اب اس کے لئے تیار رہنا کیونکہ جس طرح تم نے اپنے باپ کو نکالا ہے اسی طرح تمہارے بچے بھی تمہیں دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیں گے بس تم لوگ اس وقت کے لئے تیار ہو وہ بیٹے افسوس کرتے رہے گے اور پیارے دوستو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ دنیا مفاقات عمل ہے آج جو کسی کے ساتھ کرو گے وہی ہم کو کل ملے گا اگر اولاد اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہے ان کو گھروں سے نکالتی ہے ان کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتی ہے ان کی نافرمانی کرتی ہے ان کی حکم اطولی کرتی ہے ان کا حکم نہیں مانتی ان کی عزت و احترام نہیں کرتی تو ان کی اولاد بھی کل کو ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرے گی اس لئے پیارے دوستو ابھی بھی وقت ہے اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ بہت خوش قسمت ہے انہیں چاہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں دین اسلام کی روشری میں ان کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کریں اگر کبھی وہ غصے میں ڈانٹ بھی دیں تو پیار سے ان کی باتوں کو سن لیا کریں اور بے شک باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور اگر ماں کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو ماں کے قدموں تے لے رکھ دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھیں اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالی ان کے والدین کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ